سیدی یا رسول اللہ فلی العالمین وعلی آلکا و اصحابکا یا سیدی یا شفیع المزلمین یا خاتم النبیین اللہ تعالیٰ دی حمد و شنات و بات درود نبی اکرم شفی معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار ارب و اجم تاجدار ختم نبوت رونک اقلیم رسالت سید کشور مبوت میرے اور آپ حباب دے کریم آقا جان جناب سیدنا محمد مصطفی احمد مصطبی آپ دی بارگاہ آلیہ دی اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کر لے تو بات اجدی عظیم الشان فقید المثال لبائی کا یا رسول اللہ کانفرنس بسنسلہ جشن بلادت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم میرے تو قبل شاہوم ٹوارِ اقلیمِ نقابت زینتِ مصندِ خطابت برادرِ مقرم قضرتِ اللہ مولانا جنابِ عباسِ قادری صاحب دامت برقاتم القدسیات زیدہ شرفہو زیدہ اقبالو اور مجاہد نموس رسالت برادر مقرم حضرت اللہ مولانا جناب فیضان الحسن خادری رزوی سرپرست اعلیٰ طریقہ لبائک پاکستان لبائک یا رسول اللہ زیل حافظ آباد آپ پی خطاب فرما گئے نہیں اور میرے تو بعد انشاءاللہ العزیز شیر امیر المجاہدین اسیر نموس رسالت برادر مقرم حضرت اللہ مولانا جناب محترم المقام آسن اشفاق رزوی صاحب آپ تھی بھی آمد انشاءاللہ ان قریبے اور دیگر احباب دن نام موجود نہیں میں اگر ایک ایک کر کے سارے دن نام لمحاتے پھر ایک ٹیم لگنے ہیں حضرت اللہ مولانا جناب حافظ محمد تاریخ رزوی صاحب بالخصوص تاریخ لبائک یا رسول اللہ پاکستان دے غیور نوجوان جنا نے آج دی اس مروکار تقریب سعید نو سجایا دعائیں ہیں کہ اللہ کریم آج دا ساڑا مل بیٹھنا اپنی بارگت اندر قبول فرمائے اور سانو سرکار مدینہ علیہ السلام دے عشق دی دولت نصیب فرمائے منو جڑا انوان بانی یعنی محفل نے دیتا ہے کہ اصلاح معاشرہ اور میرے آقادہ ملاد تو میں اس گل تو آغاز کرنا چاہنا کہ جے ہو جی اصلاح قبلہ بابا جی کر کے گئے نہیں 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 اولی 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 بولو درہا سبحان اللہ میرے نہ تو انہوں بولنہ پہنے ہیں میرا تعرف یقیناً میرے تو پہلے میں میرے ویر نے کرایا ہونے ہیں جس شخصیت نہ میرا تعلق ہے نا میرے بابا جی دور کی بلا سلطان الوائزین میرے استاد مقرم بابا خطابت گنجینہ گوھر خطابت حضرت اللہ ماں حافظ محمد مستاق میں صاحب سلطانی رحمت اللہ تعالی میں کہیں نہ ہونا کہ میرے بابا جی خطاب کر دیں اندھے سن مردیاں بھی سبحان اللہ کہنی پہنگی سن تجیڑا بندہ سبحان اللہ کیا سکدہ جی تجیڑا بندہ سبحان اللہ کیا سکدہ جیڑا جیڑی اصلاع معاصرہ کبلا رزوی صاحب کر گئے اے ہو جی اصلاع معاصرہ قیامت تک میں نہیں سمجھا کہ اربندہ کو کر سکتا ہے اگر یہاں صدیہ چیتے نظر نہیں آ رہا ایسا جھنا کہ جن نے نبی پاک دے عشق دا جام حضور دے غلامانو پر پر کے بلا چھڑے آئے جیڑا جوان ساری رات ٹک ٹاک دے نظر رہن دا سی فیس بک دے انسٹا گرین دے مسنجر دے ساری رات اپنی جوانی پر بات کردہ سی ہونہ اونا نوجوانہ نو بھی اسی لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لگان دے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بھائی لبیک دا نعرہ جڑا ہے نا اے جڑیانا نعرہ تے جے لانا ہے تو دو میں بادو چوک کے لانا ہے میرے بابا جی کی بلا اس بھی سب ساری زندگی آپ انجن کر دی گئے نا تے پھر جنادہ ویکھ لیا تو ساکھ نہیں ویکھ لیا جیڑا نبی پاک نے لفاہ کرے نا حضور ہو دے جنادہ تے آ جاندے نے نعرہ دوبارہ لگے گا جیڑا بادو سلامت دے نا میں اپنے ویر نو داد دے نا اونا نو تکلیف ہے تے میں نو کانش گہ رہے سڑ تین چار دن ہوگا میں نہیں گیا لیکن جو تحریک تھا نا آیا تے پھر آونا پہ ہے تے او تے اپنے بوشیدہ بادو نل بھی آگئے تے جناد کو تاکہ تے بادو چوک کے لانا رہے تا جواب دینا ہے لبائی جو دے رو جو دے رو لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی ایک بابا دشکے گے آئے کہ پاکستان بھڑے پیو دی چگیر نہیں کہ جی میں تو آدھا دیل آوے او میں دوسری جناد پہ دماشی کر دے پھرو پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اے جنہوں جناب اپنا لیڈر کہہ رہے ہیں نا آج کل اے نوجوان سڑھے کوئی طب کا ایس ہے کہ جنہوں اوہ دے عشق دا بھود بڑا سوار ہے ہوں گی کہہ دا سی کہ میں جناب فید آباد آکے میں دان لائے گا شیل نہیں چلے آجے تھوڑی آجے شلی یا چلی جانے تے دھوڑ گیا واپس آیا ہی نہیں پتہ لگ گیا سرکار دی عزت دے پیرا دینا سرکار دے غلامہ جاں کم میں بس لبائی ہاں بندہ جنہوں میں تے کم جنہوں لگ کر کے جائے بابا جی شبک دے گئے کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں تو جڑی آیا کریمہ میں آقا باب در شامل نے تلاوت کی تھی ہے پربردگار عالم نے ارشاد فرمایا فرمایا جڑی چاند ہے نا کہ میں اللہ دے نیڑے ہو جائے فرمایا مدینے والی دے نیڑے ہو جائے جڑا مدینہ والی دے نیڑے ہو جائے خدا دے نیڑے آقی ہو جائے جڑا جڑا تو آڈے بھی جو چاند ہے کہ میں آقا دے نیڑے ہو جائے پابا جڑی صبحان اللہ اسی کہہ دے سبحان اللہ تمہیں قرآن پڑھ دیا پر مردگارِ عالم نے ارشاد فرمایا پر مردگارِ عالم نے فرمایا خبلی والیاں معاذ آگرِ خاجل والیاں تقعادِ سرمِ والیاں مقعِ والیاں مدی ملے والیاں اعلان فرما دے جینا چاندہ ہے اللہ دے نیڑے ہو جانا اللہ دا خورم نشیب ہو جائے اللہ دی بارگاہ دے اندر میرا مقام اچھایا ہو جائے فرمایا خبلی والیاں سونے یاں جینا میرے نیڑے ہونا چاندہ ہے تیرے نیڑے ہو جائے جینا تیرا ہو جائے گا اوہائی میرا ہو جائے گا آسانس چودمی پندرمی صدی دے اندر ایک جنے دا جنادہ میں کھیا جینا نا اللہ مخادم حسین ردوی دنیا مالیوں اگر فیدہ باتا میدانے تے بابا محبت مصطفیٰ دے نارے پیا ماردائے اگر لہور جاتا سافتا سٹیجے تے بابا محبت مصطفیٰ دے نارے لگاری آئے اگر رات دا ٹائمے تے بابا سرکار دے نارے لگاری آئے اگر دن دا ٹائمے تے بابا سرکار دے نارے لگاری آئے گاج باجی کے گاندہ جا رہے آئے اے ہوئی فرمادہ جا رہے آئے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہ الہمد میں دنیا سے مسلمان گیا دنیا والیوں جب بابا دنیا تو گیا ہے ارطالی گھنٹیاں تو بعد بابے دا چیرہ نہیں بگنیا بابے دی چار پائی تو بدبو نہیں آئی بابے دے چیرے تے کالک نہیں آئی ارطالی گھنٹے چار پائی پائی رہی ہے کوئی مسالہ نہیں لگایا کوئی برف دا بلاک نہیں لگایا کوئی پکھا نہیں لگایا بابے دا چیرہ نکھر دا جا رہے آئے بابے دا چیرہ گھلا بڑھ دا جا رہے آئے بابے دا چیرہ نور العلا نور بڑھ دا جا رہے آئے میں پچھے آئے اللہ میں اقبال کولو کہ ارتالی گھنٹیاں تو بعد بندے دا جسم بھی نہیں بھولیا بندے دا چیرے تھی جنابے والا پلاہٹ بھی نہیں آئی بندے دا چیرہ وہ سیتا بھی نہیں ہویا میں ایک اکبال ایک ہی بڑھیا اکبال کہل گا جیڑا کملی والے دا ہو جائے زمان مالو دا ہو جائے میں کول چار پائی دے کھلو کے الحمدللہ میں قدم بھی چمینے بابا جی دے اشی کول کھلو کے قرآن بھی پڑھ دے رہے ہیں کول رات اشی گزار دے رہے ہیں اشی ہم ایک ہی ہے کہ بابیدہ چیرہ وہ سیتا نہیں ہویا جیوے جیوے رات بھیج دی جا رہی بابیدہ چیرہ نکھردہ جا رہی ہے وہ جائے رہے کہ دنیا دے بندہ نبی پاک بھی زادہ غلام ہو جائے سرکار مرند و باد کر ہم فرما سر دے لے تساں کبلہ بابا جی دا چیرہ کے دیکھتے ہیں اللہ ماہ مستاق احمد سلطانی صاحب گسل تو پہلا بیمہ کورس ہاں اسی چیرہ ویندے رہے ہیں جو تو گسل دیتا ہے کہ فیرمی میں فقیر کول ساں کہ ایس جگہ تے مسکراہ ہڑ سی میں نے ایک بندہ کلے کر کے کہہ لگا تو آٹا بابا دنیا تو حاسدہ کیوں گیا ہے میں کہ بابیدہ ناسی مستاق احمد تے ساری زندگی جڑے احمد تا مستاق رہے ہیں کی سمجھنا ہے آخری ویلے میرا کملی والا آیا نہیں ہونا بندہ حضور نل وفا کر کے جائے آلہ حضرت تایجر بریلی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے گل مقدی مقا دیتی آلہ حضرت فرمانہ نے سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے اولا آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا جدا بادو سلامت ہےنا جدے بادو جہازی عباس علمدار دا صدقہ تاکہ دے دعا میں کریں گا اس بادو نکدی فالج نہیں ہوگے پیر مولوی ہونا نقیب ہونا بڑی گل نہیں سیدہ زہرہ دا نوکر ہونا بڑی گل لے میرے آقا جناتے بادو چکے سننی ہوندہ ثبوت استیادہ ابھی دین کے بریلی دے بابیدہ کلامیں دے ملکے کہلو سب سے اولا اوہ عالی ہمارا سب سے اولا اوہ عالی ہمارا نبی سب سے اولا اوہ عالی ہمارا نبی دونوں آلد کا دھولا ہمارا نبی دونوں آلد کا دھولا پر بردکاری آلم نبی اوہ عالی ہمارا تم تو ہی پون اللہ حفتہ بیعونی نوکر اللہ فرمایا جڑا چاند آئے کہ میں اللہ تے نیڑے ہو جاما فرمایا کملی والیا اوہ عالی ہمارا تیرا غلام بن جائے جیڑا تیرا نوکر ہوئے گا جاگویوں دا نوکر ہوئے گا دوروں ٹردائی آوے تیچھے سارتے امام آئے ہوئے چیرے تے جاڑی ہوئے لباس لباس سنت مصطفیٰ دے مطابق ہوئے نمازنال محبت کرنوالا یوووے قررہ دعیمی فی صدات اس حدیث دا خیال کرنوالا یوووے چور تو پرید کرنوالا یووے دنگیت فساد تو پرید کرنوالا یووے فرار تو پرید کریں حلال حرام دی تمید رکھیں فرمایا کملی والیا تیرا غلام دوروں ٹردائی آوے اوہ دا چیرہ دس سے مدینے والے دا نوکر آگیا آج اللہ ماشاءاللہ ساڑے نوجوان انہوں فیلمی ایکٹرس دے نا پچھونا تے فیلم دے ایکٹر دا نامی دا شنگے ایکٹر دے پیو دا نامی دا شنگے ایکٹر دے پیو دی مادا نامی دا شنگے لیکن شو میں یہ قسمت کہ جینا نے پچھیا جائے نا کہ چارہ یارہ دے تین آنے تے زبان لڑ کھڑا جائے گی جی پچھیا جائے کہ پنج تن پاک دخی مراد ہے تے زبان لڑ کھڑا جائے گی اگر پارہ آئیمہ اہل بیعت دے نا پچھے جان تے زبان لڑ کھڑا جائے گی اگر فکہ ہاں بچو آئیمہ اکرام دے نا پچھے جان تے زبان لڑ کھڑا جائے گی قرآن دی آیات دے اگر بارے پچھیا جائے تے زبان لڑ کھڑا جائے گی مسلمانوں کلمہ صرف پڑھندانہ نہیں لا ایلا کو پڑھنے والے لا ایلا سے پوچھ لے لا ایلا تو بچ گیا گھر لٹ گیا شپیر کا ایتھے چونکہ طریقے لبائک دے سر گرم رکنے قبلہ عباس صاحب ہر میدان اگے بیکھے ہے ساڑا فخر نے کب ہو نا یار سبان اللہ تُسی مرن تو بعد مان دے ہو جیندے جاگ دے بندے باستے بول جائے کرو سبان اللہ آج جو تو بندہ ٹوڑ جان دا پھر تُسی بڑے نارے لان دے ہو جنابی دے برکہ کوئی نہیں سی جو تو بندہ چونتا ہوئے نا میرے بابا جی فرمان دے ہو اندیشان کہ مرن تو بعد جو دس لکبانہ نال ہے جا اندیان جی حسد یل چوکڑ کے دو لکبانہ نال ہے اوہ دا بھی سینہ چڑھا ہو جائے گا اوہ دا بھی سینہ چڑھا ہو جائے گا اوہ دا بندہ حضور باستے مانا کھاندہ رہے ہیں اوہ دا تو ہڑی نظر چکو ہی مقام نہیں بادو چوکے فرماؤ سبان اللہ توجہ نہ سکھنو ساڑے نوجمان چٹی داڑی ہو جائے نا بابے دی تے انہوں کہن گے بابا دنیا بڑی اڈوانس ہو گئی اببا تینوں پتہ نہیں لگ دا گل کر لگیا کلام کر لگا تینوں پتہ نہیں لگ دا بابا تو بٹیرہ ہو گیا دنیا اڈوانس ہو گئی لیکن ایک گل فقیر دی یاد رکھیا جے جیڑا بندہ اپنے پیوہ دی گال سن دیا نا انہوں پھر قیامت تک دوجہ لوکہ دی گلہ نہیں سننی کہ سو میں یہ کسمت کہ سانو اپنے دنا یاد ہی نہ رہے علماء کو بینا پسند ہی نہ رہا آج کال جیڑے بندہ نو دوجی وری کارکو سالن نہیں نہ دیندہ او بھی مسیطیہ کے مولوینو گلک کر دا ہے کاری صاحب پکھا کے اوپے چل دا ہے کاری صاحب جناب ٹینکی چپانی کیوں نہیں بھریا گیا کاری صاحب بار سیڑیاں کیوں صاف نہیں یہ تیرے پیوہ دا نوکر نہیں جنہاں مسلے دے کھلوتے ہیں سیدہ زہرات پاپا دا نوکر سلام ادربو میرے آقا نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا علماء ورسط العمدیاء علماء کو عام نہیں اے انبیاء دے وارسنے اوکا ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صافہ فقط صافہ نہیں فرمایا جنہیں کسی عالم دین نہ سلام لیا انہیں میں محمد نہ سلام لیا حضرات اپنے عادت و اطوار درست فرماؤ حضور دی میں فرچ آؤونا تے باعدب ہوکے باویا کرو کی ہوکے اچھی کب ہونا کی ہوکے جتنی بھی ساڑھی اندر بد کرداریاں اور بد افحالیاں پائیاں جانے ہیں لیں درے مصطفیٰ تو دوری دا سباب دے آج مصطفیٰ کریم دے دروا دے تھی آجاؤ سرکار دبوہ آج ملکے بیہ جاؤ تے ویکھے آجے کراچ بھی بہار آجائے گی زندگی بھی بہار آجائے گی اچھی کہہ دو دورا سبحان اللہ جنہ جنہ لوکہ نے سرکارنل وفا کی تھی پھر دیکھو انہ دے نام زندہ رہے کے نہ رہے داتا صاحب چلے جاؤ راوی دے پول تو ارہاں بھی کبر ایک راوی دے پول تو اگلے پاسے بھی ارے کوئی جاندہ نہیں پروں کو اٹھدہ نہیں وجہ کی یہ کہ جنہ مصطفیٰ کریم دا غلام ہو جائے کائنات ہو دی غلامی کرنوستی آجان دی ڈٹھ کے کہہ دو سبحان اللہ فرمو دگاری علم انہیں ارشاد فرمایا فرمایا کمری والیا اعلان فرما دے کہ جنہ چاندہ ہوتے اللہ راضی ہو جائے اللہ دی رضا کی سنتوں کو مل جائے فرمایا کمری والیا تیرے بر کا چیرہ لے کیا جائے تیرے بر کا کردار لے کیا جائے تیرے بر کا اخلاق لے کیا جائے تیرے بر کا بولنا لے کیا جائے تیرے پر کی معاملہ فہمی نہیں کیا جائے فرمایا کملی والی آ جڑا تیرے رنگ بیچ رنگ کیا جائے گا میں عوض رنگ والے نہیں بیکھا گا تیرا رنگ بیخ کے انہوں رنگ لا دیا گا میرے نبی دا غلام حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ فرمانے نے کہ میں اچھی گلہ کرتا تھا کہ کرنا تو دورا تھا اچھی اچھی گلام کرنا کہ میں کرنا تو دورا اچھی بولنا تیرے آیت نہ دلو گئی لا در فاؤ اسوا دکھوں فاؤ کا سو دن نبی کہ میرے نبی دی آواز تو آواز اچھی نئی کرنی تیرے غلام اندر بڑ گیا اندر بڑ کے رون لگ پیا تیرے روکیاں نئے عشق لگا سکھے دا کھیڑ دی نو کھیڑا کھیڑ دے کھیڑ دیا بول دیا کھڑا 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 پایا سیاہ جار دے بکھڑے لئی ہن جو ڈل دیا ڈل دیا ڈل گیا مہینہ میڈی کی تیسی اتر بھلے بھومنی جو ڈ ڈل دیا ڈل Bing ڈل دیا ڈل دیا ڈ Holy ڈی ڈلوں ڈل ڈل Đیا ڈل 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 رولی ایتھے بڑیاں بڑیاں رولے گئیاں صحابی اندر وڑ کے روڑ لگ پیا تیروہ کردے کردے یا اللہ میرے پلے تے چنگا عمل بھی کھوئی نہیں میں ہو اور عملہ تے مان نہیں کردہ یا اللہ کسے عمل تے مان نہیں تیرے نبی دے محبت تے مانیں تیرے نبی دے پیار تے مانیں تیرے نبی دے صحابی جتے مانیں تیرے تیرا فرمانیں کہ جیڑا میرے نبی دے پوپے دیاں کی اچھا کلام کرے گا وہ دے پلے کا کھنی رینہ وہ دے آمنامہ یا مال بھی چھو عمل زائی کردے تے جانگے یا اللہ میں تے کنامی اچھا سننا کہ یا اللہ کی کراں صحابی روئی جا رہے آئیں عشق دیا واد آئی عشق کین لگا پریشان نہ یو جیڑے نبی دے توں گلاں میں وہ نبی بے خبر نہیں نبی دل دیا کہ اللہ جان دا اندر وڑ کے روئی جا رہے آئے تے نبی دل دیا کہ اللہ بھی جان دا روئی جا رہے آئے اچانک میرے نبی نبی آر آیا کہ سرکار فرمایا حضور فرمایا صحابہ بڑے دلیوگے نے ساٹا اجار نہیں آیا جاؤن بلا کے لیاؤ صحابہ جا کی کہندے نے تے نبی دا بلا مایا یا صحابہ بھی یرد کردائیں کہ ماں اچھا بولنا ماں میں کی میں سرکار دی بارگا چھی آماں صحابہ کہندے نے آونا تیرا کھم میں تے نبی بخشوانا آمینہ دے لال دا کھم میں مرے آقا فرمایا کہ گلے آن دا کیوں نہیں اردکار دا کمری والیا یہاں کننا تو اچھا سننا تے رب دا فرما نے تیرے سمڑے اچھا نہیں بولنا تے جے میں اچھا بولیا تے عمل جایا ہو جانگے مرے آقا فرمایا جا آد تو بعد جنا مردی اچھا بولیا کر تیرے عمل جانگے تے میں جانا یعنی اتباہ مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ اے وے یہ سرکار میں بننا اپنے جانا سمجھے اجڑے کہاں دنے نا کہ نبی ساڑے ورگا اپنے جانا سمجھے سمجھے کہ میرا نبی بے مثل تے بے مثال بڑھ کے آیا ہے ہیں تے سیاپی روندہ روندہ باہر لکھ لیا تے اے ہوئی کہندہ چلا گیا سدا و سیدہ روے تیرا دوارا یا بھئی جیڑا جیڑا میرے نبی دا لنگر کھان دے نا اس تیج تو لے کے آخری بندے تک بازو پھیلا کے اچھی لا رسول اللہ کہلو سدا و سیدہ روے تیرا تمارا یا رسول اللہ جیڑا جیڑا ریبا دا گزارا اچھا بھائی حضور دنیا تھی آئے کہ سرکار اپنی امت انہوں راب نہ لے ملان آئے اچھا حضور دنیا تھی آئے تھے سب تو پہلا کم میرے آقا نے کی کیتا ہے کس انہوں پتا ہے حضور نے سجدہ کیتا ہے کی کیتا ہے اچھا کہہ دیو کی کیتا ہے سجدہ کیتا ہے ایتھا کہ میں جملہ کہنا چاہنا کہ ایک ایسا عباس پر ایک خاندان ہے نانا آوے تھی سجدہ نواسہ جاوے تھی سجدہ کربلا دے پورے ایک ردان بچوں کوئی بندہ اثابت نہیں کر سکتا کہ علی دی یا دھیان دے خین میں بچوں یا قرآن بند ہو جاؤ گے یا نماز دور ہو گی ہو گے میرے آقا دنیا تھی آئے تو سب تو پہلا کم سجدہ کیتا جڑا سی کدھی کدھی کرنے ہیں اپنی مردینال اپنے دل دے کن کھل کے دل دیں کھڑکیں کھول کے میرے جملے سمات کرے آجے پانچویلے آزانوں دیئے پانچویلے آوازوں دیئے ہی یا علی الفلاہ آجا کامیابی والی او در اسی جاندے نہیں چھوٹے ہیں پیران کل اللہ والے نگا نہیں میں کردہ پیا جتنے ڈرامے باز اور جتنے جنابے والا عامل بنے پھردے نے ہونا کل جا کے کہنے نے بابا جی کوئی توییز دے دیو ساڑھا کام نہیں چلدہ کاروبار نہیں چلدہ کوئی میربانی کرو او دروں پانچویلے آواز ہوں دیئے ایک بار ہی تھی آجا انہیں گلہ دے توسی نہیں بول دے انہیں تو انہوں کو بندہ کب ہے نا کیونکو بندہ کراچی توییز دیندہ ہے تو بندے ویز آرہ پر ٹگڑ کھر جگے کراچی توییز دنے اینٹر جانے نہیں جاندے تو ملے دی مسجد ہی نہیں جاندے جتو پانچویلے آواز ہوں دیئے ہی یا علی الفلاہ آجاؤ کامیابی والی میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا جڑا نماز پڑھ دا رنگ دے ہاتھ ری لگواندہ رنگ دے جاندہ رنگ دے قدی نہ قدی تے نماز قائم ہوئی جاندی ہے جتو قائم ہوئے تے پھر رابنا تلق بھی لگ جاندے اچھی کہا دو سبحان اللہ سیدہ تیبہ تاہران آبیدہ راکی آلیمہ فادلہ حضرت سیدہ آمینہ فرمونیانی میرے تیرے نبیدی امی جان سیدہ تیبہ تاہران آبیدہ حضرت سیدہ آمینہ فرمونیانی کہ جو دو میرے لال دی ویلا د دویلہ قریب اون والا ہے فرما دین میں کھر بھی چکل لیا تے پریشانہ کہ ویلا د دویلہ بڑھائی اوکھائی ہوں دائیں پتہ نہیں کوئی دائی میرے قریب آئے کہ نہ آئے آپ فرما دینے میں کھر بھی چکل لیا تے پریشانہ کہ ویلا د دویلہ بڑھائی اوکھائیں اچانک میرے کمردی دیوار سکھو جان دیئے چار دائیا اندر داخلوں دیئے تے آگے مبارک بات دیئے تے مبارک بات دیکھے کہن دیئے آمینہ مبارکوں نے نبیان دے سلطان دی ماں بڑھنوالی نبیان دے سلطان دی ماں بڑھنوالی سیدہ فرمو دیئے میں باہر جانییاں میں خود تو پانی لینڈ جانییاں میں باہر نکلنیاں جڑے پتھر دے میرا پیر آ جاندھائیں پتھر پگل کے مومو جاندھائیں میں باہر جانییاں اجے میں ڈول جا کے خود کنارے دے رکھنیاں تے پانی اوبالے لے کے آپ پہی باہر آ جاندھائیں آ کے نالے میرے پیراندہ تواف کردھائیں تے تواف کر کے کھیندھائیں ہوجے خوصر دے مالک دی ماں بڑھنوالی سیدہ فرمو دیئے نے پھر اوہ بیلا کریب آیا جدو نور پیر دا بیلا یاراندے پاراندے درمیانی رات فرمو دیئے نے میں کاروچ کنڈیاں جدو دائیاں آ گیا اچانک اوہ بیلا آیا میرا سونہ میری کوتی بچی آ گیا کوئی تردے زیدی تکلیف نہیں کوئی کلادت نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی تنامے والا آردہ ایسا نہیں میرا لال میری جھولی بچی آیا مشرق دے جانور مگر بالیانو مبارکہ دے رہنے تے مبارکہ دے کے کہہ رہنے جگدی پکڑی بنانا والا آمین آدھا اللہ آگیا 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 اچھا جنہ جنہ بارہ بلے بندے جلوس جانا بادو بلاندے کرے آہ ابھی جکار بندے ہیں کچھ بادو نہیں چکے توڑ لگتا کوئی ارادہ نہیں جنہ جنہ جانا بادو چکڑنا ہے نا جیڑا بندے نہیں چک سکتا آلالہ بندے تھوڑا آجا انہوں آسڑا کراؤ کہ میں اسے بندے دی زیارت کرنا چاہنا جڑا جڑا میرے نبیدی آمتیں خوشی کرنا چاہنا ہے واہ بھئی واہ سلامت رہو علماء مو بھر فرمارے نے جو تو حضور آئے نا ہر پاس یہاں صدا آ رہی یہ کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں تمہیں عید مناؤ حضور آئے نا بھئی تو آڈے بچ جدے جدے والا حضور آ رہے ہیں وہ بندہ بادو چکے گا اے شیر نہ بادو چکے پڑھنا ہے پہلے گالو سن لو باران بھی نہ بندہ جلوس نکلے ایکو درہ کم کرے آگے باران دہ جلوس لکنے لہے بندے موڑتے کھلوتے ہوں گے جلوس لے گے جاندے ہوں گے ایک بندہ اینج کر کے بادو بان کے کھلو تاؤں دے اینج انجھ میند ہے دیکھو اب باس کاظری صاحب برگا بندہ کو میرے برگا بندہ ٹکر جائے نا وہ ہندہ تینوں کی گالے سارے پچھا کر دے نا تینوں کی یہ تو وکھرا مو بڑایا ہے تو وہ کوئن اردو بڑی بول دے نا اردو جب بول گیا کھڑ گیا نہیں نہیں کچھ نہیں وہ بندے ہندہ نے مارت داسوی کی بماری آپ کو گالی گال کار کی گال خیر ہے نہیں نہیں بس دیکھنا آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں یہ اتنی جھنڈیاں اتنا جناب انتظام اور اتنا بڑا جلوس یہ اگر آپ پیسے کسی غریب کی بیٹی کو دے دیں تو اس کا بلا ہو جائے جا ہوتے ساٹھے بندے انہوں آنے نے کمینے آ جب بارہ نو بل پلو آمینہ دا اللہ نانا یہ ہندہ کہ رب کسی دی دین و عزت دی جادر آدھائی نگر جی اس مجمے سے کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جنہوں سرکاں دی آمدی خوشی نہیں بادو نہراک چھٹا بنا کے بڑھ لے فلق کے نظاروں زمین کی بہاروں تم میدے مناؤ حضورہ اٹھو غم کے ماروں چلو بے سہاروں خبر یہ سنا حضورہ گئے ہیں حضورہ گئے ہیں حضورہ گئے ہیں حضورہ گئے ہیں حضورہ سیدہ تیبہ تاہران حضرت آمینہ فرمونیوں نے میرا لال دنیا دیایا آونیا سار سب تو پہلا میرے لال نے جڑا کم کیتا اللہ اللہ جدو دنیا دیایا لے 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 ل tie لے 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 یا رسول اللہ نبائی تمامی احباب تشریف رکھیں بڑی مہربانی شیر امیر و مجاہدین عظیم عالم دین میری تحریک کا فخر حضرت علامہ صاحب زادہ آسمی شفاق رضوی صاحب آپ تشریف لات چکے ہیں بڑی محبتوں کے ساتھ آپ تشریف رکھیں ماشاءاللہ میرا اور توڑے سب عباب تفخر شیر امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا جناب محمد آسمی شفاق صاحب رضوی دامازلو آپ تشریف لے آئے میں ان کو زیادہ دیر بھی آپ اباب دے اور کی بلادر صاحب درمیان آئل نہیں رہنا چاہتا جیڑی بات میں عرض کر رہے ہیں میرے والے ویک کے درہ فرما ہوں سبحان اللہ میرے آقا باستیوچی کہہ دیو سبحان اللہ اچھا سیدہ آمیرہ فرما ہوں حضور آگئے میرے آقا نے دنیا تھی آندھیا جڑا کم پہلا فرمایا وہ سجدہ کیتا تبلیغ امت وستی یعنی نبی دا ہر فیل ہر عمل امت دی تبلیغ وستی ہو امت دی ہدایت وستی ہو سیدہ علیمہ بھی ایسے طرح فرمو دیاں نہیں جڑا میں موضوع دیتا گیا اسلائی معاشرہ دیباری لی مگل کر رہے ہیں کہ سیدہ علیمہ بھی فرمو دینا ہے جو تو میں حضور نو دودھ پیش کر دی رہی ہیں جو جڑا حصہ حضور دا حضور نوی نوش فرما دینا ہے دوسرا اگر میں چاہیا بھی کہ میں حضور نو پیش کر رہا کہ سرکار اپنے روحی انور مبارک دوسری طرف کر لیں دے رہے سرکار دو عالم روحی انور موڑ لیں دے رہے یعنی حضور آپ نے اپنے بچپن مبارک کا بھی اندر ہی حضور نو دسیا کہ کسی دا حق اہمیں نہیں کھا لی دا جڑا سی خیال ہی نہیں کر دے نہ حق مال جڑے کھان لگیا بلکل خوف خدا سٹ دینا چاہی نہیں ہوتا تو میرے آقا علیہ السلام آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی سیدہ حلیمہ فرمانی جو دو سرکار میری کٹیہ چی آگئے سیدہ حلیمہ فرما دیئے نے سرکار دیا انہوں نے بہارہ آگئی ہیں سرکار دیا انہوں نے نال میری غربہ دور ہو گئی سرکار دیا مدبر کا دینا میرے غرب اچھی چندے و گیا ساری ساری رات میرے غربہ نور دی بہری سندیا نہیں دی ساریاں جائیاں آگے میں گوش دیا نے حلیمہ اگر تیرے غربہ دیوانی سی بالیا انہوں نے ساری ساری رات تیرے غربہ دیوا بلدہ رہینڈہ کت Roberge اس میں دنیا جوئے شہر شائی آگئے کہ ساری ساری رات تیرے غربہ دیوا بلدہ رہینڈہ سیدہ حلیمہ آپ فرمانی جو ہے دیوہ کدھی پہلے بھی نہیں سی بالے آہ تو دیوہ کدھی ہونڈ بھی نہیں بالے آہ دوسری دائیاں کی دیا نے نہیں حلیمہ کی بھی ہو سکتا ہے ساری ساری رات گیرے کھروں نور دیا لاتا نکل دیا نہیں دیا نے تو نور دی پارا سندی رہ دیا سیدہ حلیمہ آہ فرمو دیا نے کدھی میرے ویڑے آو تو میں تنوں بھی خاما میرے ویڑے ہو چن چڑی آئے جدا چن نے بھی کلمہ پڑی آئے سیدہ حلیمہ فرمو دیا نے سرکار آگئے بکریاں دے تھنا اندر لبا لب دو دیا گیا میں اپنے اپنے برطن بھرنیاں تے پھر بھی ختم نہیں ہونڈا گسرت ختم نہیں ہونڈی سرکار دیا اونل تو کہ اینا آتا ہینا کل کو سر دی شان دا مالک نبی ہے سرکار آگئے میرے آقا آگئے تو دیوہ دیوہ سبھی لا لگ گئیا نے سارے محلے دے تقسیم ہونڈا تے ختم نہیں ہونڈا سارے محلے دیا سیدہ حلیمہ دے کرو دو دویلیں دیا نے سرکار دا دیدار بھی کر دیا نے تے سیدہ حلیمہ فرمو دیا نے میرا بجدان کھنڈائے سیدہ حلیمہ فرمو دیا نے بھی آؤ ملے دید کر لو ملے عید کر لو ملے نبی دے ملا دا لنگر لے جاؤ تے سارے محلے دیا نے دے ہوئی کھنڈیا نے کہ تیرا خواہ میں تیرے گیت گا رجلی صاحبی اے ہی کہندے گئے رہے نا آپ نے بھی اے پیغام دے رہے ہیں کہ تریق لبائی دا ہر کارکنن میرے ورگا ایک ادنا جے غلام وہ بھی اے پیغام دے رہے ہیں کہ تیرا خواہ میں تیرے گیت گاوہ یاد لا تیرا خواہ میں تیرے گیت گاوہ میں تیرے گیت گاوہ یاد یاد رسول اللہ تیرا میلا دن میں کیوں نہ منامہ یاد اچھا بھائی آخر تے ملاد منان دا مزا بھی تائیں ہیں کہ جڑے ملاد والے آقا دے گستاخ انہوں نے تعلق نہ رکھا جائے بولو دے صحیح ملاد والے آقا دے جتنے بھی گستاخ انہوں نے تعلق نہ رکھا جائے دیکھو نا اگر میرے والدے گرامی دا گستاخ ہو گئے تو میرے جنہیں مردی کسیدے پڑے ہیں میرے جنہیں مردی نعرے لائے آکے شگرت بھی ہو جائے مرید بھی ہو جائے واوا بھی کرے کہ جے میرے ابا جی دا گستاخ ہو گئے تے میں نو چنگا لگے گا میں تو کہنا نا بھئی تو اپنا معاملہ پہلے ٹھیک کر تے پھر مرنال پیار دادا وکری تو ایک بلا تمثیل میں بات کر رہے ہیں گرامی کا دراد جڑا نبی پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گستا خویالت نمازہ بھی موتے مار دیتی ہیں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگی کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی آج لوکانوں نمے نمے چاہ چڑے نے قدی عمران دی قدی جناب نواز دی قدی لوکان دی چاہ پلوسیاں کر دے پھر دن درے رسول تے آکے جوک کے بے خود تے ہی سرکار دی آمد تے کتنے مزے نے ہاں حضور آئے تے سرکار دی آمد تے تصدق ساری کائنات جبھار آگئی آج بھی اگر چاندے ہونا کہ مسلمان اور پاکستانی عزت زندگی بسر کرن اور پاکستان دے اندر آمن قائم ہوئے سکون قائم ہوئے پاکستان دی فضامہ میں جو سلے علا دیا آوازان آؤن تے آج بھی وقت ہے آج بھی وقت ہے نیتے بابا جی دا جملہ یاد کرو آپ فرما دیں دے سن آج ساڑے نہ کھلو جو کل نو ساڑے جو بھی نہیں لبنا آج کھڑے ہو جاؤ تو اے جڑے شازادے اس مسلم نو لے کے چلے نے اسی ہر قدمیں نا دے نال ساڑیاں محبتاں ساڑیاں ہم دردیاں ساڑے سارے معاملات ہی نا دے نال ہاں کیونکہ حضور علیہ السلام دے درد تو دور ہو کہ میں نو کالک بندہ کہہ رہے ہیں اسی میں انہوں پوچھایا میں کہہ بھئی تو آڈے پیر صاحب جڑے نے کو کنہ نو سپورٹ کردیں تو وہ کہنے لگا بھئی بلے نو ان سپورٹ دا نالیا کہنے دبی بلے نو کردیں میں کہہ بھئی توں کی چانہ ہے کہنے لگا جدھر ساڑے پیر اسوی ہو در کہنے لگا نہیں دیکھو نا اگر چاہیے تو انہوں ٹھیک بھی کر سکنے میں کہہ جامعہ مصدر رحمت اللی العالمین اندر جڑا ظلم اور بربریت اس بندے نے کیتی ہے اوڈا جواب بھی کو بندہ دے سکتے ہیں عاشقانِ مصطفیٰ دنال جتنا ظلم ہو جائے ہیں اور پھر آسیہ ملونہ اور دیگر جتنے بھی معاملات نے ایسی پکڑ ہوئے گی جڑا جڑا اوڈا نہیں ہوئے گا انہوں بھی پکڑ ہوئے گی خدارہ خدارہ آج جس پرچم تھے لے آ جاؤ حضور دے غلامانا لکھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ والعزیز الوقت دور نہیں کہ پاکستان دکھونے کھونے چو ایک کوئی سدا آنے کی لبے 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 یا رسول اللہ لبے یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی ایک جملہ اس تو بعد میری تقریر ختم قبلہ آسیم شفاق رضیمی صاحب آپ نے اپنے پیارے ملفوزاتنا لنشاء اللہ نواز دن بابا جیدہ نام سی خادم حسین بولو دے کی ناسی یعنی مانا بنیا حسین کا خادم حسین کا تزاری طورتے آپ موظور بھی سان اور آپ اکثر فرمانے ہو دے سان کہ میں چاہو ہاتے اپنے ہاتھ پانی اندہ گلاس بھی نہیں پکڑ سکتا لیکن بندہ جنہ ہوئے ہوئے ایک آج بھی بابے دی تصویر پوسٹ کرو جھڑی ہیں دے کہی ہوئی آنے ایک پوسٹ کرو فوری آئی ڈی بلوک یعنی کفر آج بھی کم دے بیا کوئی تے بابا ایسا کم کر کے گیا نا کہ کفر نو بابے دے نا تو بھی چھڑے رزوی تیرا نام رائے توجہ ایک جملہ توجہ دی ایک جملہ قابل توجہ اگر چودہ سو سال کے بعد حسین کا خادم آوے کہ اوئے ڈا تگڑا بول دے کہ علی دا پتر حسین کی ڈا کو تگڑا بول دا ہوئے گا آج تو باجڑا پت کا سچا حسین نہیں ہے نا وہ اپنے آپ کو اس پرچم کلے لیا ہو تاکہ اللہ تعالیٰ ساڑی نسلہ دی بقا فرمائے آمین بجائے سجد المرسلین سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہیں سامین محترم بڑے خوبصورت انداز خوبصورت آواز میں ایمان و فروز گفتگو سے ہمارے قلوب و زہم کو منور فرما رکھے تھے حضرت علامہ مولانا کاری محمد عمر شہزار سلطانی صاحب صاحب اللہ رب العزت